ان شہدہ کے لہو کی حشبو کہ جس سے ہم سب کو بڑی گہری نسبت ہے میرے شعور اور لا شعور کو موطر کر رہی تھی ان شہدہ کے کہے ہوئے الفاظ مجھے بڑی شدت سے یادہ رہے تھے اسی چوک میں کھڑے ہو کے بابا شہید نے کہا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اہلِ حدیثوں تم اگر بیدار ہو جاؤ دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی اور آج اللہ کے فضل و کرم سے احسان الہی زہیر کے حبیب الرحمان جزدانی کے جسمانی اور روحانی فرزندہ اے ہوئے بابا شہید کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کا اعلان کرنے کے لئے آئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے قائدین کی قیادت میں بیدار ہو چکے ہم اب اس وقت تک چین سے نئی بیٹھیں گے جب تک وطن عویز کی فضاؤں میں دفاع صحابہ کے جنڈے کو لہرہ نہیں دیا جاتا جب تک سورت چاند رہے گا جب تک سورت چاند رہے گا اور بیگم کوڑ کے ساتھیوں اسی چوک بیگم کوڑ کے اندر کھڑے ہو کر علامہ شہین نے یہ تلہی ہی الفاظ کہتے لوگوں نصیب اپنا اپنا مسلک اپنا اپنا تمہیں تمہارا مسلک مبارک ہو کسی کے نصیبے میں چمٹا آیا کسی کے نصیبے میں چھری اور چکو آیا کسی کے نصیبے میں نوہ آیا کسی کے نصیبے میں مرسی آیا ہم وہ خوش نصیب ہیں ہمارے نصیب میں یا رب کا قرآن آیا یا کالی قبلی والے کا فرمان آیا کل قیامت کل قیامت کا دن ہوگا اور تم آنا چمٹے کو بجاتے ہوئے آنا ابو بکر کو برا کہتے ہوئے آنا عمر پر تبرہ کرتے ہوئے آنا عثمان کو برا کہتے ہوئے آنا اور ہم آئیں گے یا رب کا قرآن پڑھتے ہوئے آئیں گے یا کالی قبلی والے کا فرمان پڑھتے ہوئے آئیں گے اور پیغم کوٹ کے رہنے والوں یہ محرم کا مہینہ اپنے احتتام کو پہنچ رہا یکم تاریخ کو عمر فاروق نے جام شہادت کو نوش کیا دس محرم کو موسیٰ قلیم علیہ السلام نے فیرون سے نجات کو حاصل کیا اور دس ہی کو نواسہِ رسول جگر گوشہِ بطول علی کے نورِ نظر فاطمہ کے لختِ جگر نے جام شہادت کو نوش کیا اور تم یہاں پر حبِ اہلِ بیت کی یاد میں جب اقابل صحابہ کی شان میں تنقیز کرتے ہو ہم یہاں پر اس بات کا اعلان کرنے کے لئے آئے محرم میں جہاں حسنینِ کریمین حسن و حسین کی عذبت کے پھرے رے کو لہرایا جائے گا علی کی تلوار کا تذکرہ کیا جائے گا وہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے ابو بکر کی صداقت کے جھلے کو لہرایا جائے گا فاروق کی عدالت کو بیان کیا جائے گا زندو رین کی صحابت کو بیان کیا جائے گا معاویہ کے تدبر کو بیان کیا جائے گا اور تم حبِ اہلِ بیعت میں بھغزِ صحابہ کا اعلان کرنے والو اللہ کی قسم ہے احمد ابن حنبل کے بیٹے ابھی زندہ ہیں ابن تیمیہ کے وارث ابھی زندہ ہیں علامہ شہید کے فرزند ابھی زندہ ہیں حبیب الرحمان کے بیٹے ابھی زندہ ہیں جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے شانِ صحابہ کو بیان کرتے رہیں گے اور تمہیں شرم نہیں آتی تم کن ہستیوں پر کن شخصیات پر تبرائے کو کرتے ہو وہ ابو بکر جس کے بارے میں میری اور آپ کی ماں نے ارشاد فرمایا آسمان تاروں سے برا ہوا میں آقا اے کائنات کے ساتھ بیٹی ہوئی آقا اے کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محابب کہا اور کہا آج جب میری نظر آسمان کے ستاروں پر پڑی سرتاج میرے دل میں ایک عجیب حیال آیا کیا کوئی ایسا خوشنصیب شخص بھی اس دھرتی پر موجود ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ان تاروں کا مقابلہ کرتی ہوں آقا اے کائنات نے حضرت آئیشہ آپ کی میری امہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی بات کو سنا متبسم ہوئے کہا ہاں ہاں آئیشہ ایک ایسا خوشنصیب اس دھرتی پر موجود ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کا مقابلہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں حضرت آئیشہ فرماتی ہیں میرے دل میں حیال آیا ہو نہ ہو آپ میرے بابا ابو بکر کا نام لینے والے ہیں رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہاں ہاں آئیشہ وہ خوشنصیب شخص کوئی اور نہیں بلکہ عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت آئیشہ کہتی ہیں میں نے فوراں سے اپنے سرطاز کو محاطب کیا کہا آقا میرے ذہن میں یہ بات آئی آپ میرے بابا کا نام لینے والے آقا اے کائنات نے کیا تاریحی الفاظ سنے بیگم کوٹ کے رہنے والوں اہلِ حدیث کی بات کو اس کی دعوت کو اپنے سینہ میں سجائے ہوئے جانا آقا اے کائنات نے رشاد فرمایا آئیشہ بات کرتی ہو ابو بکر کی نیکیوں کی پیمانہ بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو اللہ کی قسم ابو بکر کی ایک رات کی نیکی جو اس نے میرے ساتھ غار میں گزاری اور اس ایک رات کی نیکی کا آسمان کے ستارے مقابلہ نہیں کر سکتے ساتھیو تم ان اصحاب پہ تبرہ کرتے ہو وہ عمر جس کے بارے میں آپ نے رشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا وہ عثمان جس کو ایک مارکے پہ ایک غزوے پہ جب آپ نے آٹھ مرتبہ جنت کی بشارت دی آٹھ بھی مرتبہ زنور ان کھڑے ہوئے آقا سو انبمہ اسلا سادو سمان حاضر ہے آپ نے منبر کر چھوڑا عثمان گنی کے پاس تشریف لے گئے اس کو سینے سے لگایا قط یا عثمان عثمان بس کر بس کر آج کے بعد تو تو جو جی چاہے کر لے اللہ نے تجھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا اوہ بیگم کو اٹھ کے رہنے والو اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہمارے اسلاف کی روایات سے اچھی طرح واقف ہیں آج ہم انہی روایات کے امین اپنے اسلاف کی روایات کو آگے بڑھانے کے لیے مدان عمل میں نکل چکے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے جب تک اللہ کے فضل و کرم سے احسان الہی زہیر کا حبیب الرحمان جزدانی کا ایک بھی جثبانی اور روحانی فرزند زندہ ہے ہم وطن کے طول و عرض میں دفاع صحابہ کے جھنڈے کو لہراتے رہیں گے اور ہمیں کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے شہید بابا کے ہی الفاظ میں ہمیں ان ماں نے جنم دیا جنہوں نے ہمیں لوری دیتے ہوئے اس بات کا درست دیا بیٹا وطن کی سر بلندی کے لیے اسلام کی سر بلندی کے لیے دفاع کے اس دفاع صحابہ کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوا لینا ہے مگر ان کو جھکانا نہیں ہے اور ہم کوئی یہاں حالی حولی نارے اور دعوے کرنے کے لیے نہیں آئے ہم ان اسلاف کے وہ رسا جنہوں نے عملی طور پر جامع شہادت کو نوش کیا علامہ شہید کی زندگی سے بیگم کوڑ کے باسی اچھی طرح واقف ہے علامہ شہید وہ آہنی اور ننگی تلوار تھے جنہوں نے اپنی پانچ کتابیں ایک ہاس فرقے کے حلاف لکھ کر ان کو اللہ کے فضل و کرم سے معاشرے میں ننگا کر دیا ہے علامہ شہید وہ تھے جس نے ہر باطل نظام کے حلاف اعلانِ بغاوت کو کیا یہ علامہ شہید کے الفاظ تھے لوگوں سن لو اہلِ حدیث اور باغی ہم معنی الفاظ ہیں مدرادف لغات ہیں اہلِ حدیث باغی یہ یہیہیہ کا بھی باغی بھٹو کا بھی باغی عیوب ہان کا بھی باغی زیعہ الحق کا بھی باغی اور آج بیگم کورٹ میں علامہ شہید کا بیٹا آیا ہوا اپنے باپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نعرہِ رستا حیث کو لگانے کے لیے آیا لوگوں سن لو ہم باغی باغی روشن حیال کے نام پر بے حیائی کو فروغ دینے والے عمران حان کے بھی باغی نواز شریف کے بھی باغی زرداری اور مداری عاصف زرداری کے بھی باغی وفا اگر ہماری کسی کے لیے ہے یا رب کے قرآن کے لیے ہے یا کالی گملی والے کے فرمان کے لیے ہے مارا تکبیر للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے وہ نے دل دے کے نکھاریں گے روحِ برگِ غلاب ہم نے گلچن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے اور کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلچن کسی کے باپ کا ہے کسی کی بیٹی کا ہے کسی جاگیردار کا ہے کسی ہانزادے کا ہے بلکہ وہ گلچن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں ایک رب کا قرآن ہے دوسرا کالی گملی والے کا فرمان ہے واہر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین امہ بیرہ تحیر مجاہد ملت ملک کے نامور حطیب یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں جناب محترم مولانا امیر حمزہ صاحب ان سے گزارش کرتے ہیں وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے حیالات پیدا کریں مولانا